سولینٹو این ریول ٹانگ سیٹ کے اس اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہمیں ٹورنیمنٹ کے ختم ہونے کے بعد اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے اور زنگ وانگ ہوتل کے اندر وانگڈونگ کے روم میں یوہاو بیٹھا ہوتا ہے جہاں پہ یہ وانگڈونگ کو کافی زیادہ جھیان سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر یہ سپریٹ فیوزن والی لیڈی کو سوچتے ہوئے اسے کافی قریب سے دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کافی حد تک ہمارے سپریٹ فیوزن ٹ جاتا ہے اور تو رنٹی پیچھے آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تم اٹھ گئے جس پہ وانگڈونگ کہتا ہے کہ تمہاری اتنی حمد کہ تم میرے فیس پہ پنچ کرو اور اس باری میں نے تمہیں رنگے ہاتھ پکڑ لیا ہے اور پھر یہاں کہتا ہے کہ تم پہلے سے ہی جگہ وے ہو جس پہ وانگڈونگ کہتا ہے کہ بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیا کرنے کا پلان کر رہے تھے اور اب میں جان گیا ہوں اور تب ہی یہاں وانگڈونگ کو نیچے پٹک دیتا ہے اور یہ ایویل طریقے سے اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ابھی تمہیں کافی زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہوگی نا اور مجھے بھی بلکل ویسے ہی لگاتا جب میں اٹھا تھا اور ہاں میں تمہارے فیس کو پنچ کرنا چاہتا ہوں تو تم کیا کر سکتے ہو اور پھر یہاں وانگڈونگ کی گالوں کو زور زور سے کھیچنے لگتا ہے تو وانگڈونگ اس پہ گصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کمی نے مجھے جلدی سے چھوڑ اور پھر یہاں کہتا ہے کہ اب تمہیں کیسا مح جاتا ہے اور سیرس ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ وانگڈونگ ہم سب سے بیسٹ ہیں تو وانگڈونگ کہتا ہے کہ ہاں تم نے صحیح کہا ہم بیسٹ ہیں ہم چیمپینس ہیں اور اس طرف ہی ہو کے بھی خوشی کہ مارے آنکھوں میں آسو آگئے ہوتے ہیں اور پھر یہ ترانتی وانگڈونگ کو کافی زور سے حق کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تھینکیو وانگڈونگ اور جب میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا تب میں نے قسم کھائی تھی کہ جو ان لوگوں نے میری موم کے ساتھ کیا ہے اس کی قیمت وہ لوگ سرور چکائیں گے اور اکیڈمی میں آکے مجھے ریالائز ہوا کہ میں کتنا زیادہ کمزور ہوں اور تب اس سے میں میں نے کئی بر آسہائے محسوس کیا لیکن میں لکیتا جو میں زیویا اور بھائی بھائی سے ملا اور اس سے بھی زیادہ صحبہ کی سالی میں تابتا جب میں تم سے ملا اور یہ سب کچھ تمہارے وجہ سے ہی ساکار ہوا ہے اور ایسی وانگڈونگ مجھے آس سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی ہم نے ساتھ مل کے کڑی محنت گری اور ساتھ میں ٹونمنٹ کو جیتا اور اب م سبی سے نہ ملا ہوتا وانگڈونگ تمہارا دھنیواد وہ تم ہی ہو جس کی وجہ سے مجھے سہاس ملا اور تم نے بھی میرے سٹرونگ بننے میں کافی مدد کی اور کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے تم میرے بھائی ہی رہو گے اور یہ دونے ایسی تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کو حق کر کے رکھتے ہیں اور تب ہی وانگڈونگ کہتا ہے کہ کیا ہو اگر میں ایک لڑکی ہوا کیا تب بھی میٹر کرے گا جس پہ یو ہستے وے کہتا ہے کہ ہاں بلکل یہ میٹر کرے گا تو پھر میں تب تک پیچھا کروں گا جب تک کہ میں تمہیں حاصل نہ کر لوں تو کیا تمہاری فیملی کے اندر کوئی سسٹر بھی ہے کیا اگر ہے تو مجھ سے انٹریڈیوز کروانا اور اچھی چیزوں کو قریبی لوگوں کو ہی دینا چاہیے اور یہاں کی اس بات پر وانگڈونگ مو فلا لیتا ہے تو یہاں کہتا ہے کہ میں تو بس مزاق کر رہا تھا اسے سیریس مت لے لینا اور وانگڈونگ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم اپنے وجن سے مجھے کچل کے ہی مار لوگے اور تب ہی وانگڈونگ کو دیکھے یہ اور چونگ سا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وانگڈونگ کتنا اچھا ہوتا اگر تم ایک لڑکی ہوتے بلکل ویسے ہی جیسے کہ ہماری سپریٹ فیوزن ایبلیٹی دیکھتی تھی اور اس بات کو سن کے وانگڈونگ چونگ سا جاتا ہے اور ایک اسماعیل کے ساتھ کہتا ہے کہ کیا سچ میں تو پھر تم اپنی بات پر قائم رہنا اور چلو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میری ایک سیشٹر ہے اور اسی سیس کو سن کے یا کافی چونگ جاتا ہے اور کہتا ہے کی کیا سچ میں جس پر وانگ� میری ایک جڑوہ بہن ہے جو کی بس مجھ سے ایک گھنٹے ہی بڑی ہے اور جڑوہ بہن کا سن کے یہاں کافی چونگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو پھر وہ پکا تمہاری ہی جیسی دیکھتی ہوگی نا جس پہ وانڈون کہتا ہے کہ ہاں بے شک اور مجھے لگتا ہے کہ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو شاید وہ ہماری سپریٹ فیوزن ایبلیٹی والی وومن جیسی دکھے گی اور لگتا ہے کہ اس نے تمہارے دل کو چھو لیا ہے تو چلو میں تمہیں انٹرڈیوز کروا دوں جس پہ یہاں شرماتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں نہیں رہنے دو تمہاری سیسٹر تو کتنی زیادہ سندر ہے تو وہ مجھے سے کسی کو کیوں پسند کرے گی میں تو اس کے سامنے بس ایک جوکر جیسا لگوں گا جس پہ وانڈون کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنا کم ماس سمجھو تمہارے پاس تو ڈویل اسپریٹ ایزنس ہے ایبسولیٹ ایلیمنٹ ہے اور تو اور سبھی باقی کی اسپریٹ اکیڈمی سے خلاف تم چیمپئن بھی بنے ہو تو پھر چلو مجھے بتاؤ کہ تم میں کی کیا برا ہے اور میرے بعد تم سب سے بہتر ہو اور وانڈون کی باتوں کو سن کے یہ ہو اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگتا ہے تم نے بلکل صحیح کہا آخر مجھ میں کیا برائی ہے اور پاسٹ کے مقابلے میں آپ پوری طریقے سے بدل چکا ہوں اور تب ہی وانڈون چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہوا میں ہی ایسے مت دیکھتے رہو جلدی سے آکے مجھے ریکوور ہونے میں مدد کرو اور پھر ہمیں پوسائیڈن آئیلینڈ کے سیگریٹ فیسلیٹی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ماں زیادہ کو ایک بیٹ کے اوپر لیٹ آئے ہوتا ہے اور اس کے چاروں طرف ایک لائٹ بیریئر ہوتا ہے اور ہیڈ مارسٹر یان کہتے ہیں کہ ٹیچر ویسے تو ہم زان زائی زوان بینگ بیٹ کو استعمال کر رہے ہیں اور تو اور آپ کی لائٹ پاور کو بھی زیادہ کی باڈی کے اندر جو ڈیمنک فائر ہے اسے سیل کرنے کے لیے لیکن یہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے اس کی جو وہ فلائمز ہیں وہ کافی ڈینجرس ہے اور کسی بھی طریقے کے سڈن ایرپش کی وجہ سے زیادہ مر بھی سکتی ہے جس پہ مولاو کہتے ہیں کہ ہاں ہم ججمنٹ سوارڈ کو ہی لے کے کسی طرح کے پلان کو سوچ سکتے ہیں کیونکہ اس سوارڈ کے پاور زیادہ کی باڈی کی اندر ڈیمنک فائر سے لڑ رہی ہے اور یہ دو بڑی طاقتیں جو کی زیادہ کی باڈی کے اندر لڑ رہی ہیں اور زیادہ یہ بچہ کافی زیادہ شٹرونگ ہے اور اندھیرے اور برائی سے گھرے ہونے کے باوجود بھی زیادہ کی منٹیلیٹی کافی زیادہ شٹرون اور یہ صرف فیونکس فائر کے ساتھ ہی مرج ہو سکتی ہے اور اس کے ریزلٹس کو ابھی بھی اوبزرو کیا جا رہا ہے اور اس کی باڈی کی جو ابھی کنڈیشن ہے تو یہاں تک کہ میں بھی پریڈیٹ نہیں کر سکتا ہوں کی کیا ریزلٹ ہوگا لیکن جو بھی ریزلٹ ہوگا وہ شاید پوری طریقے سے برا نہ ہو اور ہیڈ ماسٹر یان حیران پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹیچر کیا اتنا برا کافی نہیں ہوگا اگر ہم اسے نہیں روک سکے تو زیادہ ایک ڈارک سپریٹ ماس لیکن ابھی کافی جلدی وہ بچے لوٹ کے آنے والے ہیں اور میں نے بلکل بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنا کچھ کر پائیں گے اور اس بیٹل کے بعد ان سبھی کا پوٹینشل اینڈلیس ہے اور انہوں نے اسکول کے لیے کتنا کچھ کیا ہے تو اس کے بدلے میں اسکول بھی اتنا زیادہ کنجوس نہیں ہو سکتا ہے جس پہ ہیڈ ماسٹر یان کہتے ہیں کہ ٹیچر آپ آرام کیجئے میں پہلے ہی پلانس بنا چکا ہوں اور میں انہیں کچھ ایسا ریوارڈ دوں گا جو کہ پہلے کبھی پوسائیڈ پویلین کے اندر دیا نہیں گیا ہوگا اور پھر مولاؤ کہتے ہیں کہ ساؤزی تم بھی اب ہنڈریڈ کے ہونے والے ہو تو پھر کیوں نہ تم کچھ سرپرائزنگ کرو تو ہیڈ ماسٹر یان کہتے ہیں کہ ہاں ٹیچر میں گلت تھا اور پھر مولاؤ بتاتے ہیں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں فینکس فلیم جو ہے وہ بہری طاقتوں کے دوارہ کابو میں آگئی ہے لیکن وہ اس کے وجہ سے اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے اور زیادہوں نے فلیم کے اندر آئے وے بدلاؤوں کو سنب بھالا اور ٹونمنٹ میں جیت حاصل کی اور ورطوان میں زیادہوں کی فلیم سب سے زیادہ سٹرونگیسٹ ہے اور ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فلیم دنیا میں سب سے سٹرونگیسٹ ہے اور اس سیز کو سن کے ہیڈ ماسٹر یان کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایبسولیوٹ فلیم کے زیادہوں کی ڈیمنیک فائر اس حد تک ڈیولپ ہو گئی ہے لیکن اب یہ انہیں کنٹرول نہیں کر سکی تو یا پھر اگر ہم نے ان فلیمز کو سپریس نہیں کیا تو بلکل بھی ا اچھا نہیں ہوگا اور جو ریوارڈز ہوتے ہیں وہ پبلک میں نہیں دیے جاتے ہیں اور گولڈ کے علاوہ جو شہرہ کے ریپریزنٹیٹیو تھے انہیں فور اسپریٹ بونز ملی اور تو چھوٹے موٹے پرائزز بھی اور اس سول کے ریپریزنٹیٹیو وانگ یان نے تین اسپریٹ بونز کو چوز کیا اور آخری جو اسپریٹ بونز تھی اسے ایمپرر نے وعدے کے انوصار یہاں کو دیا اور ان میں سے ہر ایک چیز پرائیسلس ٹریزر ہوتا ہے اور اس طریقے سے یہ ٹونمنٹ پوری طریقے سے ختم ہو جاتا ہے اور زنگلیو سٹی بھی کافی آرام سے انجوائے کر رہی ہوتی ہے اور زوان لاو کے چھتر چھایا میں ٹیم شیرک بڑے آرام سے زنگلیو سٹی سے باہر آ جاتی ہے اور یہ گھر آتے ہوئے اپنے ساتھ گلوری بھی لا رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ سبھی شیرک سٹی آ جاتے ہیں جہاں پہ دائی آو ہنگ کہتا ہے کی ویسے تو ابھی صرف دو ہی مہینے گزرے ہیں لیکن تب بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے کی صدیان بیٹ گئی ہوں اور گھر لوٹ کے آنے پہ ان سبھی کو ہی کافی اچھا اور سیف محسوس ہو رہا ہوتا ہے اور جو ان کا سواگت کرنے کے لیے آئے تھے وہ پہلے سہی سٹی گیٹ پہ انتظار کر رہی ہوتے ہیں اور ان میں سب سے پہلے سول سپریٹ ویپن وائس پریسیڈنٹ کیان ڈو ڈو ہوتے ہیں اور ان کے باجوں میں وہن پریسیڈنٹ یان ساؤزی ہوتے ہیں اور ان کے باجوں میں سول سپریٹ ویپن پریسیڈنٹ زیان لین ار ہوتی ہیں اور سب سے پیچھے فانیو ہوتے ہیں جو کہ ان جیسے بلکل بھی نہیں دکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو دو مہینے تھے یہ اس کے لئے کافی مشکل تھے کیونکہ اس کے پاس اور جھاوی کے پاس بچے نہیں ہیں اس لئے یہ ان دونوں پیپلز کو اپنے ہی بچوں کی طرح دیکھتے ہیں اور اس طرف فانیو ایموشنل ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحیح تو یا کیا تم لوگ ٹھیک ہو اور فانیو کو دیکھے یا اور صحیح تو یہ دونوں ہی کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور پھر یہ تینوں ایک دوسرے سے گلے لگ کے رونے لگتے ہیں اور صحیح تو کہتا ہے کہ ماشٹر ہم نے آپ کے نام کو شرمیندہ نہیں کیا اور پھر یہاو کہتا ہے کہ شہریک کو بھی شرمیندہ نہیں ہونے دیا جس پہ فانیو کہتے ہیں کہ بے فکوف بچوں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اگر تم شرمیندگی بھی لے کے آتے میری تو بس یہی اچھا تھی کہ تم بس سیف رہو اور یہ جو دو مہینے تھے یہ پوری طریقے سے چنوتیوں سے بھر رکھے تھے لیکن آخر کار سبھی ہی لوٹ کے آ جاتے ہیں اور ان سبھی کی آنکھیں پرائیڈ سے بھریوی ہوتی ہیں اور انہوں نے سچ میں کر دکھایا اور شرمیندہ کی گلوری کو برقرار رکھا اور پھر ہیڈ ماشٹر یان کہتے ہیں کہ بچوں تم لوگوں نے سکول کے لیے کافی بلیدان دیئے ہیں اس ٹونمنٹ کو جیتنے کے لیے اور میں اس بارے میں ہائیر اپس کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں اس لئے تم لوگوں کو ریبورڈ پوسائیڈن آئیلینڈ کے پوسائیڈن پاویلین میں ملے گا اور اسی کے ساتھ فرینڈس اپیسوڈ بھی مارا ایم پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ان کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے تینک یو